دنیا میں ایسے کئی راچھ پہ ہوئے ہیں جسے خوج لکاننے کی جگدو جہد ہمارے بیگینک لگاتار کر رہے ہیں چاہے ایلین ہو یا سمدر میں رہنے والی جلپری سمیہ سمیہ پر ان کے ثبوت ملتے رہتے ہیں لیکن بیگینک اس کو لے کر یقین کے ساتھ کچھ کہہ نہیں پاتے دنیا بھر میں جلپری کو دیکھے جانے یا ان کے انس ملنے کو لے کر کئی خبریں سامنے آئی ہیں ایسی ہی ایک خبر جاپان کے سکوکو دویپ سے سامنے آئی ہے جہاں دو سو اسی سال پہلے ایک مچھوارے کے جال میں جلپری کا میری تصریر فس گیا تھا جس کا رہ سے آج بھی بنا ہوا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ مچھوارے کو سترہ سو چھتیس سے سترہ سو اکتالیس کے بیچ اس جلپری کا میری تصریر ملا تھا جسے آج کے سمیہ میں جاپان کے اسکوچی کے ایک مندر میں رکھا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا چہرہ انسان کی طرح ہے لیکن اس کے پیروں کی جگہ پوچھ ہے جاپانی لوگوں کا ماننا ہے کہ جو بھی جلپری کے ماسکو کھاتا ہے وہ عمر ہو جاتا ہے جلپری کے ہاتھ اپنے چہرے کو ڈھکنے کی کوشس میں اٹھے ہوئے ہیں ساتھی اس کے سر پر آج بھی بال نجر آ رہے ہیں اس کے جبڑے میں نکلے دانت صاف دیکھے جا سکتے ہیں جس بجے سے اب اسے ایکسپرٹ جاچ کے لیے کراسکی ویڈیان کلاویس ویڈیالے میں بھیجا جا رہا ہے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اس ممی کا دھرم سے سمبند ہو سکتا ہے پوراڑ ایک کتھاؤ کی مانے تو ایک مہلہ نے گلتی سے جلپری کا ماسک کھا لیا تھا جس کے بعد اگلے آٹھ سو سالوں تک وہ جندہ رہی وہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ کسی وائرس کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے اس انسان کی ایسی آلت ہو گئی ہوگی اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ جانچ کے بعد ہی سامنے آ پائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں تھینکیو سو ووچنگ ویڈیو دھنیواد